سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ جس دعا کے ساتھ درود پاک نہ ہو اس دعا پر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا مولا علی فرماتے ہیں جس دعا کے ساتھ درود پاک نہ ہو اس دعا پر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا اور جب بنتا درود پاک نہ پڑے اس کی اکل سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا السلام علی فرماتے ہیں السلام علی فرماتے ہیں جب پیارے مصطفیٰ کا نور اللہ نے حضرت عبداللہ کی پشت میں منتقل کیا آپ روزانہ باہر نکلتے مکہ کے سردار کی لڑکی روزانہ آپ کا رستہ روک لیتی کہتی ہے عبداللہ یا تو مجھ سے نکاح کر لو یا مجھے ویسے ہی اپنا لو آپ فرماتے میں برائی سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں برائی تو میرے خاندان میں نہیں ہے وہ کہتی تو پھر مجھ سے نکاح کر لو مجھ سے نکاح کر لو آپ فرماتے نکاح بھی تم سے میں نے اپنے اباؤ اداد کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا آپ جب باہر نکلتے مکہ کے سردار کی لڑکی روزانہ آپ کا رستہ روک لیتی آپ کو نکاح کی دعوت دیتی مگر آپ اپنا چہرہ انورٹ پھیر کر دوسری طرف چل پڑتے اللہ اللہ کچھ عرصہ اسی طرح گزرتا گیا جب آپ کا نکاح حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سے ہوا سبحان اللہ حضرت آمینہ سے ہوا نکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ باہر نکلتے تو مکہ کے سردار کی لڑکی جو پہلے نکاح کی دعوت دیتی تھی اب جب آپ باہر نکلتے آپ کی طرف دیکھ کر اپنے چہرے کو پھیر لیتی اللہ اللہ ایک دن آپ نے اسے پوچھا اے لڑکی پہلے تو تو میرا رستہ روکھی تھی مجھے کہتی تھی آپ اسے نکاح کر لے آپ میری طرف دیکھ کر اپنے چہرے کو موڑ لیتی ہو کیا بات ہے کہنے لئے کہ عبداللہ مجھے غلط نظریہ قائم نہ کریے گا میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں میں مکہ کے سردار کی لڑکی ہوں اور دورات کی آلی باہو دورات کی آلی باہو میں نے وہ سب کچھ پڑا ہے کہ جس میں آخری نبی کا نور منتقل کیا جائے گا سبحان اللہ اس کے چہرے کی چمک کیسی ہوگی میں نے وہ سب کی سب علامتیں پڑی ہیں اور اے عبداللہ میں نے وہ سب کی سب علامتیں آپ کے چہرے میں دیکھی ہیں سبحان اللہ سب کی سب علامتیں میں نے آپ کے چہرے میں دیکھی ہیں میں تو صرف اس نور کی لالچ کی وجہ سے کہہ رہی تھی بھئی میں کہتا ہوں اس عورت کو ایک عام سی عورت کو فلادت مصطفیٰ سے پہلے نور مصطفیٰ نظر آ گیا لیکن آج کل کے ایمان گندوں کو نور مصطفیٰ نظر نہیں آتا حق نارہ رشال سڑیوں بواں کٹ کے پورا مجمع نارہ رشال نارہ حیدری حیدری میں اپنی ہر میفل میں کہتا ہوں کہ نارہ رشالت کا جواب اتنا فیکا فیکا اور ڈیلا ڈیلا نہیں ہونا چاہیے اب ایک چھوٹی سی بات ارس کرتا ہوں انشاءاللہ سبحان اللہ جن کو سمجھ لگی ان کے تو ہاتھ انشاءاللہ نارہ رشالت پر بلند ہوں گے بھئی پرندہ ہنس راج پرندہ ہنس راج انگریزی میں اس کو سوین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو سوین کہتے ہیں اگر اس کے سامنے ایک لیٹر پانی میں ایک لیٹر دودھ ڈال کر رکھ دوگے چونچ ڈالے گا دودھ پی جائے گا پانی چھوڑ دے گا سبحان اللہ پرندہ ہنس راج انگریزی میں اس کو سوین کہتے ہیں اگر اس کے سامنے کچھ لیٹر پانی میں کچھ لیٹر دودھ ڈال کر رکھ دوگے مکس کر کر رکھ دوگے چونچ ڈالے گا دودھ پی جائے گا پانی چھوڑ دے گا سبحان اللہ پائک پرندہ دودھ علیدہ پانی علیدہ کر دیتا ہے اسی طرح اللہ کا فلی اپنے محفل میں نعرہ رسالت رگوا کر ایمان والے علیدہ پا ایمان علیدہ کر دیتا ہے ہن کے نعرہ رسال ہے ہن کے نعرہ رسال ہے سیتدی ارشدی غنام ہے غنام ہے غنام یہ رسول میں سبحان اللہ ایک مرتبہ دریائی فیرات پہ تغیانی آگئی سیلاب آگیا دریائی فیرات پہ تغیانی آگئی سیلاب آگیا لوگ اکٹھے ہو کر مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اے علی ہماری مدد کیجئے سیلاب آگیا ہے فیرات پہ تغیانی آگئی ہے اے علی ہماری مدد فرمائے اے علی ہماری مدد فرمائے مولا علی اٹھے پیارے مصطفیٰ کا جببہ مبارک پہنہ امامہ شریف اپنے سر پر رکھا چادر زیبے تن فرمائی گھوڑے پر سوار ہو کر دریائی فیرات کی جانب بڑھ دیئے دریائی فیرات پہ تغیانی آگئی لوگ اکٹھے ہو کر مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اے علی ہماری مدد کیجئے اے علی ہماری مدد کیجئے مولا علی اٹھے مولا علی اٹھے پیارے مصطفیٰ کا امامہ شریف اپنے سر پر رکھا جببہ مبارک بہنا چادر زیبے تن فرمائی گھوڑے پر سوار ہو کر دریائی فیرات کی جانب بڑھ دیئے دریائی فیرات کے کنالے پر کھڑے ہو کر اپنا اسا دریائی فیرات پر مارا اور پانی کو حکم دیا کہ پانی نیچے ہو جا پانی نیچے ہونا شروع ہو گیا جہاں تک کہ اتنا نیچے ہو گیا لوگ چیخ اٹھے اے علی بس کیجئے پانی زیادہ نیچے نہ چلا جائے بھئی میرے دوستوں میں کہتا ہوں جس محمد کا لباس علی جیسے مشکل کشا کی مشکل کشا ہی کر سکتا ہے وہ محمد خود بھی اپنے عاشقوں کی مشکل کشا ہی کر سکتا ہے نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حیدری تاہیدر جرش پیران دے پیر حضباللہ اللہ ہی جیلنا ہو بے ہو بے میرے دوستوں اللہ ہی جیلنا ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اے علی میں سفر پر جانا چاہتا ہوں مجھے سفر کا شوق ہے مجھے سفر کا شوق ہے لیکن مجھے رستے کے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے اے علی مجھے سفر کا شوق ہے مگر مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے سوفیز اب توجہو نہ میری گال سنو توڑاتے آن کسی اور پاس ہے یہ کہ اے علی میں سفر پر جانا چاہتا ہوں مجھے سفر کا شوق ہے لیکن مجھے رستے کے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے اے علی میری مدد فرمائیں میری مدد فرمائیں مولا علی نے اس شخص کو اپنی انگوٹھی نکال کر دی فرمایا یہ انگوٹھی اپنے ساتھ سفر پر لے جانا اور جب بھی تم پر کوئی درندہ حملہ آور ہو اس کو میری یہ انگوٹھی دکھانا اور ساتھ کہنا یہ علی المرتضاء کی انگوٹھی ہے ساتھ کیا کہنا سفر پر لانا ہو گیا رستے میں جنگلی درندہ اس پر حملہ آور ہوا جب جنگلی درندہ اس پر حملہ آور ہوا اسے مولا علی کی انگوٹھی نکالی اس درندے کو مولا علی کی انگوٹھی دکھائی اور ساتھ کہا یہ علی المرتضاء کی انگوٹھی ہے یہ علی المرتضاء کی انگوٹھی ہے اس درندہ نے جیسے ہی مولا علی کی انگوٹھی دیکھی انگوٹھی دیکھ کر بھاگیا انگوٹھی دیکھ کر بھاگیا بھئی میں کہتا ہوں جس علی کی انگوٹھی مشکل کشا ہو سکتی ہے وہ علی خود بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے نیراری شالد نیراری شالد یرا نیراری مرینو نیراری پیچھے پانچ تنی سبادک جو پرپاوریٹ اپاپ نیراری ہادری ہادری جب اس پر چنگلی درندہ حملہ آور ہوا اس شخص نے مولا علی کی انگوٹھی نکال کر دکھائی اور ساتھ کہا جیلی المرتضی کی انگوٹھی ہے جیلی المرتضی کی انگوٹھی ہے جب اس درندے نے مولا علی کی انگوٹھی دیکھی فوراں پا گیا بھئی میں کہتا ہوں کل مولا علی کی انگوٹھی دے کر درندے بھاگتے تھے آج مولا علی کا ذکر سن کر در انتے باغ دے آئے حق کے نارے ہی دری ہی دری دمس کلندر دم دم دے اندر ہر دل دے اندر ہر سنی بول لے ہر سنی بول لے ہر عاشق بول لے دمس کلندر دم دم دے اندر ہر دل دے اندر ہر مومن بول لے ہر مومن بول لے منگلتو مولا منگلتو مولا وہ حاضر مولا حضرت خاجہ سلمان دوسوی رحمت اللہ علی پیرمیر علی شاہ صاحب کے دادا مرشد سبحان اللہ خاجہ سلمان دوسوی رحمت اللہ علی عظیم صوفیاء میں سے عظیم مولیاء میں سے سبحان اللہ آپ کی نسبت تھی خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علی میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا مرید و توجہ میری طرف میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا کہ خاجہ سلمان دوسوی رحمت اللہ علی آپ اپنے مرشد خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علی سے بے پناہ عقیدت محبت رکھتے تھے سبحان اللہ اور جب آپ اپنے مرشد خانے جاتے تھے دونسا شریف ہے ادھر ڈیرہ غازی خان کی طرف اور محار شریف ہے ادھر چشنیاں کی جانے تو جب آپ تونسا سے جاتے تھے محار شریف تو ننگے پاؤں جاتے تھے اللہ دا ولی ہو کے ننگے پیر اپنے پیدانے کوئی جا رہے ہیں دوسری جانگے ہو سو سون مکر بہنے کر کے نخرے کر کے اللہ دا ولی جا رہے ہیں ننگے پیر اور رستے میں آپ کے پاؤں سے جب خون بہنا شروع ہو جاتا پیدل چل چل کر جب خون بہنا شروع ہو جاتا تو مرید کہتے یا سرکار بس کریں تھوڑی دے رک جاتے ہیں تھوڑی دے رک جاتے ہیں آپ اپنے مریدوں سے گئے تم لوگ دیکھ نہیں رہے دیکھنے پیغام کینا ڈاڈا آنڈے آپ نے پیدانے گا آپ نے مرشد والا پیغام کیتنا ڈاڈا آ رہے ہیں توسی نہیں دیکھ رہے ہیں صرف میں دیکھ رہا کیوں کیونکہ پیر مرید تارشتہ دلاندہ کنیکشن ہوتا ہے یہ دلوں کا رابطہ ہوتا ہے میں اکثر ارز کرتا ہوں کہ جب ایک دل دھڑکتا ہے دوسرا دل آٹومیٹیکلی دھڑکتا ہے سبحان اللہ خاجہ سلیمان دوسوی رحمت اللہ آپ اپنے مریدوں میں تشریف فرما ہے ایک شخص آیا جب آپ کو دیکھا دل میں تمنا پیدا ہوئی آرزو پیدا ہوئی کہ آپ کا مرید ہو جاؤں سبحان اللہ آپ کے پاس آئے ارزکیہ سرکار آپ نے دست حق پر بیعت فرمائے آپ نے اسے کلمہ سبحان اللہ آپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا اپنا مرید بنا لیا اس وقت آپ کے پاس آپ کے اور مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے جب وہ شخص مرید ہو گیا گھر چلا گیا رات کو سوتے وقت دل میں خیال آیا کہ میرے پیر کے تو اور بھی بڑے زیادہ مرید ہیں میرے پیر کے تو اور بھی بڑے زیادہ مرید ہیں پتہ نہیں میرے پیر کی نظر مجھ پر پڑے گی یا نہیں سبحان اللہ پتہ نہیں پتہ نہیں میرا پیر مجھے دیکھے گا پھی کہ نہیں پتہ نہیں میرے پیر مجھے یاد رکھے گا پھی کہ نہیں میرے پیر کے تو اور بھی بڑے زیادہ مرید ہیں ابھی اس کے دل میں خیال تھا دو آنکھ لگئی خواب میں خاجہ سلیمان میں یہ بھی جانتا ہوں تیرے باپ کا نام علی حسن ہے میں یہ بھی جاتا ہوں تیرے موں میں جو پتیس دانت ہے ان دانتوں میں سے تیرا ایک دانت ہلتا ہے سبحان اللہ تو صبح ہوتے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مرید جب صبح اٹھا چیک کرنے کے لیے ہاتھ دگایا کہ واقعی دانت ٹھیک ہو گیا جب چیک کیا تو واقعی دانت ٹھیک ہو گیا باگتا باگتا خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا جب آپ کے پاس آیا مرشد نے نگاہیں اٹھا کر مرید کو دیکھا مرید پر بجت کی کیفیت تاری ہو گئی گر گیا باقی سنگیب بھاگے ہوش کروانے کے لیے اسے کہا پیچھے ہٹو یہ انعیتیں یہ نوازشیں ہائی یہ انعیتیں یہ نوازشیں ہائی آپ پسے نہ پوچھئے میری آنکھ میں اوے جمال ہے میرے سامنے رکھ جا رہا ہے ہنگے نوارے رسال آج کو سنیا پاکٹ کے نوارے رسال نوارے حیدری 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 سیکھ جدیر ارشدی سیکھ جدیر ارشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں سبانے سے ہاتھ ہو یہ انعیتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے میری آنکھ مہوے جمال ہے میرے سامنے رکھ جا رہا ہے سبحان اللہ خاجہ سیالوی کے پوتے خاجہ محمد سعید اللہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والی صاحب خاجہ محمد دین رحمت اللہ علیہ کو بھی پیر محیر علی شاہ صاحب سے بڑی انسیت بڑی محبت بڑا پیار تھا سبحان اللہ اور پیر محیر علی شاہ صاحب کو بھی خاجہ محمد دین رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ انسیت بے پناہ محبت یعنی پیر محیر علی شاہ صاحب نے صرف اپنے مرشد خاجہ سیالوی سے بیان نہ کیا بلکہ اپنے مرشد کے صاحبزادے میں اسے بھی اپنے مرشد کو دیکھا سبحان اللہ خاجہ سیالوی کے پوتے خاجہ محمد سعید اللہ رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والی صاحب خاجہ محمد دین رحمت اللہ علیہ کو بھی پیر محیر علی شاہ صاحب سے بڑی ارسیت بڑی محپت بما دیا کئی بار ایسا ہوا ادھر خاجہ محمد دین رحمت اللہ علیہ سیال شریفے بیٹھ کر پیر محیر علی شاہ صاحب کو خاتل لکھ رہے ہوتے اسی وقت میں پیر محیر علی شاہ صاحب گولڑا شریفے بیٹھ کر خاجہ سیالوی کو خاتل لکھ رہے ہوتے کیوں بھئی کیونکہ پیر مرید کا رشتہ یہ دلوں کا رشتہ ہوتا ہے یہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے یہ دلوں کا کنیکشن مضبوط ہو تو پھر منزل ملتی ہے اور جس نے اس رشتے کو دبان سے مانا کبھی منزل تک نہیں پہنچ پایا منزل تک وہ ہی پہنچ جائے جس نے یہاں سے اس کو مانا ہے تو میں کہتا ہوں یہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے یہ دلوں کا رابطہ ہوتا ہے یہ منتبہ سیال شریف میں ارس تھا خاجہ سیالوی نے پھر میرے علی شاہ صاحب کو خط لکھا سیال شریف ارس پر حاضری کی دعوت دی پھر میرے علی شاہ صاحب نے نسازی طبیعت کی وجہ سے ارس پر آنے سے معذرت کرنی سلسلہ چشکی کا سیال شریف ارس شروع ہو گیا پھر میرے علی شاہ صاحب نے ارس پر آنے سے معذرت کرنی جب ارس شروع ہو گیا قوال قوالی کا رہے ہیں ادھر سے پھر میرے علی شاہ صاحب کا خط آ گیا خاجہ سیالوی نے خط کھولا کیا لکھا تھا آنکھیں خاجہ شمس دینے آنکھیں خاجہ شمس دینے گوڑے نینہ والڑے لجبال لوں جب آپ نے یہ مصرہ پڑھا خاجہ سیالوی نے کبالوں کو چپ کروا دیا تمہیں کبالوں چپ کرو جو شیر میں کہتا ہوں وہ پڑھو یہ پڑھو پیت کا وعدہ کر کے پیانے پیت نبانہ چھوڑ دیا دوستو سون کے سننا ہے کہ جاپ کے سننا سبحان اللہ جو سون کے سننا ہے کہ لمحے پہ جو میں لوری بھی دے دیا آنگا اچھی نیند آئے گی جاک کے سننا تو میں موہ کٹ کے منو احساس لاؤ تو سی جاگ رہے ہو آپ نے کبالوں کو چپ کروایا تمہیں کبالوں چپ کرو جو شیر میں کہتا ہوں وہ پڑھو یہ پڑھو پیت کا وعدہ کر کے پیانے پیت نبانہ چھوڑ دیا پیت کا وعدہ کر کے پیانے پیت نبانہ چھوڑ دیا مہر رہا کے پھر بھی دم دم کا آنگا چھوڑ دیا آپ نے کبالوں کہا کبالوں چپ کرو جو شیر میں کہتا ہوں وہ پڑھو یہ پڑھو پیت کا وعدہ کر کے پیانے پیت نبانہ چھوڑ دیا مہر نے آنکھیں پھیر دی دم دم کا آنگا چھوڑ دیا کبال یہ شیر پڑھ رہے ہیں بھئی میں پہلے بھی اپ کانہ تھا پیر مرین کا نشطہ یہ دلوں کا نشطہ ہوتا ہے یہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے جب ایک دل دھڑکتا ہے ساتھ دوسرا دلاتو میٹیکلی دھڑکتا ہے کبال وہ شیر پڑھ رہے ہیں ایک بندہ پاکتہ پاکتہ خدہ سیاروی کی مارگاہ میں حاضر ہو گیا کہنے لگا یا سرکار پیر میرانی شاہ صاحب در یہاں کے پتر پتر شریف لے آئے ہیں ساتھ رہے ہیں ساتھ رہے ہیں آدمی 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 تازدارہ چھوڑا شریف شاید شاید چھوڑا شریف پیلا دے اپنی اسمی طرح آجائش اتنا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی سارے انگیروں آجائش اتنا آجائش اتنا سبحان اللہ آپ ایک مرد پر ٹرین پر سفر کر رہے تھے وہاں سوڑے وہاں میرے لی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ایک مرد پر ٹرین پر سفر کر رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کا پسندیدہ قبال بخت جمال بھی تھا جس سے آپ اپنے پسندیدہ اشار سنا کرتے تھے بخت جمال آپ کے ساتھ تھا ٹرین جنٹ بسال کی پہاڑیوں سے گزر رہی تھی آپ نے اپنے قبال سے کہا بخت جمال مجھے سے کہا میرے پسندیدہ اشار تو سناو کیا کہا قبال سے سونگے ہو سارے تسی مجھے میرے پسندیدہ اشار سنو بخت جمال شروع ہو گیا سیونی کی کر گیا ماہی سیونی کی کر گیا ماہی دلڑی لے کے ہو گیا راہی ماہی دے سنیڑے پیکو کوکا کوکو سناوہ کیکو حسنیہ گل بھی چپے گئی بھائی بے کھونی کی کر گیا ماہی کبال یہ شیر پڑھا ہے سیونی کی کر گیا ماہی دلڑی لے کے ہو گیا راہی ماہی دے سنیڑے پیکو کوکا کوکو سناوہ کیکو حسنیہ گل بھی چپے گئی بھائی بے کھونی کی کر گیا ماہی کبال یہ شیر پڑھا ہے کبال یہ بار بار شیر پڑھا ہے ٹرین کا ہندو کاٹ بین میر علی شاہ صاحب کی بارکاہ میں حاضر ہو گیا کہنے لگا بابا جی کبال کی کینڈیا سمجھتے نہیں آنڈی بس اینا پتہ لگتا پی آئے جو کجھ کینڈیا سیتا دلوے چھترتا پی آئے بابا جی سمجھتے نہیں آنڈی کہنڈا کی پی آئے پر جو کجھ کینڈا پی آئے سمجھتا دلوے چھترتا پی آئے بابا جی میرا دیل کرنڈا پی آئے سارا کجھ چھت گے تو آنڈے قدب آنچ اپنی زندگی گزار دے وہاں مرشاہ 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 سائیار چورے والا چورے والا سنے مرشاہ سنے مرشاہ بیٹرائی بیٹرائی مرشاہ 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 ہاں کار ہاں کار میرے دوستو اگر اس محبت کو پہ دلوں میں بسانا ہے تو پہلے دلوں کا صاف کرنا ہوگا اللہ اللہ اس محبت کو دل میں بسانے سے پہلے دلوں کی صفائی کرنی ہوگی گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو پہلے گھروں کی صفائی کی جاتی ہے پھر مہمان کو بلایا جاتا ہے تو جب اللہ کی محبت پیارے آقا کی محبت آپ نے پیر و مرشد کی محبت کو دل میں لانا ہے تو پہلے دنیا داری کے گند کو دل سے نکالنا پڑے گا جب دنیا داری کا گند دل سے سووی صاحب نکل جائے گا تو پھر یہ محبت آٹومیٹیکلی دل میں اترتی جائے گا کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا دنیا کی محبت اور دین کی محبت یہ دو سوکنے ہیں کیا فرمایا؟ دو سوکنے دنیا کی محبت اور دین کی محبت یہ دو سوکنے ہیں بھئی جس طرح دو سوکنے ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی یہ دو محبتیں بھی ایک دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی لیکن آج کل کیا ہمارے حالات ہیں سب کیا چاہتے ہیں کہ کعبے کا حج بھی ہو صوفی صاحب سمائی لگ دی پائی جے کعبے کا حج بھی ہو اور گنگا کا آشنان بھی خوش رہے رحمان اور راضی رہے راضی رہے شیطان بھی یعنی رحمان نو بھی راضی رکھ رہے لے دن آل شیطان نو بھی راضی رہے لے آج کل یہ صورتحال ہے بے شک کیا بھئی گرمو لے آگا بھول یہ دو سوک نہیں ہے بھئی جس طرح دو سوکنے ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی یہ محبتیں ایک دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی اگر آپ نے اللہ کی پیارے آقا کی پیرو مرشد کی محبت کو دل میں لانا ہے دنیا داری کا گن دل سے نکالنا پڑتا بے شک کعبے کا حج بھی ہو اور گنگا کا آشنان بھی خوش رہے رحمان اور راضی رہے شیطان بھی یہ گام اکٹھا نہیں چل سکتا کیوں بھئی کیوں کہ وہ کدرے سکھ پاندھا نہیں کیوں کہ وہ کدرے سکھ پاندھا نہیں چڑھا دو اور تیر آنڈا سانچا ایک کو پاسا رکھ لے ہی لیے یا کھیڑے یا رانچا نارے رسال دے آج کو شنیوں بھما کن کے نارے رسال دے نارے ہیدری 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 ہم پیارے نبی کے لچپالے نبی کے ہم سونے نبی کے دلدار نبی کے سیدیم ارشدی سیدیم ارشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں سبحان اللہ جنگ اپنے عروج پر تھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں پیارے مصطفیٰ پیچھے تشریف فرما ہے سبحان اللہ جو بھی تیر آتا ابو دجانہ کے سینے پر لگتا محبت ایسے ہوتی ہے اللہ پیارے مصطفیٰ سے محبت ایسے کرتی ہے ابو دجانہ سامنے کھڑے ہوگئے تیروں کے آگے کھڑے ہوگئے پیارے مصطفیٰ پیچھے تشریف فرما ہے جو بھی تیر آتا سیدھا ابو دجانہ کے سینے میں لگتا خون بہتا گیا تیر لگتے گئے لگتے گئے خون بہتا گیا بہتا گیا جب آپ نے محسوس کیا اب میں نے بچنا نہیں اب میں نے بچنا نہیں جب آپ کا خون بہ گیا آپ نے محسوس کیا اب میں نے بچنا نہیں آپ نے اچانک تیروں کی طرف کمر کر لی چہرہ پیارے مصطفیٰ کی طرف کر لیا اب آزائی دجانہ بس اتنی ہی عمت تھی تینوں سے کبرا گئے ہو تینوں سے ڈر گئے ہو اور میں میں تینوں سے نہیں ڈرا میں تینوں سے نہیں کبرایا بلکہ چہرہ پیار مصطفیٰ کی طرف اس لیے کیا ہے جب رب پوچھے گا دجانہ کیا کرتے آئے ہو تو میں کہہ دوں گا بولا تیرے جار کا چہرہ تکتے تکتے آئے ہو کملی والے آسائیاں تن من دھن سب گھول کمائیاں تیریاں پاک کمائیاں لگیاں ہن توڑ نی بھائیاں قدید میں اول مکھڑا مار کملی والے آسانو بس تیری لوڑ تیری لوڑ تیری حق نارے ریزانہ سبحان اللہ جس جس کے لیے پیارے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے جب میں کہوں کملی والے آسانو بس تیری لوڑ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرا ساتھ دے گا میرے دوستو ہاتھ بن کے نکلو نا ہاتھ چوک کے اے چار پائنے رسی تو اڈے گولا ہاتھ بن نہیں رکھیو چار پائنے دن انشاءاللہ تو اڈے گولا ہاتھ بن نہیں رکھیو لیکن بازو چوک کے جب میں کہوں کملی والے آسانو بس تیری لوڑ سارا مجموع دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرا ساتھ دے گا جس جس کے لیے پیارے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے جب میں کہوں کملی والے آسانو بس تیری لوڑ دونوں ہاتھوں کو مولوی صاحب ایک خاتری دویں ہاتھ دویں ہاتھ چوک کے میرا ساتھ دے گا کملی والے آسانیاں تن من تن سب کھول گمائیاں بابا تیری یاں پاک کمائیاں لگیاں ہون توڑ نبھائیاں کدھی دمیول مکھڑا موڑ کملی والے آسانو بس تیری لوڑ تیری لوڑ تیری لوڑ تیری لوڑ آکھے ناری ریسال ناری ریسال ناری ریسال ناری آدھری 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 تاجتار ایچیلہ شریف میران دبی لزماللہ اللہی اللہ اللہی اللہ خووے اللہی اللہ سبحان اللہ بھئی ایتوانو دستے پینے سبحان اللہ گلے بے شاک ساٹھے ساٹھے چل دیں پہلے انشاءاللہ فرشتے مومن کی قبر میں میٹا توجہ نال فرشتے مومن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں اکی فرشتے مومن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں مومن اپنی قبر میں رہ کر جنت کی تھندک جنت کی ہوایں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہے اور کافر کی قبر میں منافق کی قبر میں دوزاک کی کھڑکی کھولتے ہیں کافر کی قبر میں منافق کی قبر میں دوزاک کی کھڑکی کھولتے ہیں کافر منافق اپنی قبر میں رہ کر آنگ کی تپش دوزہ کی آنکھ کی حرارت آنکھ کی پتبو محسوس کرتا ہے پرشتے مومن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں مومن اپنی قبر میں رہ کر جنت کی تھندک جنت کی ہوایں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہے اور کافر کی قبر میں منافق کی قبر میں دوزہ کی کھڑکی کھولتے ہیں کافر منافق اپنی قبر میں رہ کر دوزہ کی آنکھ کی تپش حرارت پتبو محسوس کرتا ہے بھئی قبر کہاں اور جنت کہاں قبر سبحی صاحب کہاں اور جنت کہاں اگر جنت وہاں رہ کر قبر والے کو اپنا فیض پہنچا سکتی ہے تو پیارے مصطفیٰ بھی مدینہ میں رہ کر یہاں معاشقوں کو اپنا فیض پہنچا سکتے ہیں اگر جنت وہاں رہ کر قبر والے کو اپنا فیض پہنچا سکتی ہے تو پیارے مصطفیٰ بھی مدینہ میں رہ کر یہاں معاشقوں کو اپنا فیض پہنچا سکتے ہیں اپنا فیض پہنچا سکتے ہیں قرب اتنا تو ہو جائے خدارہ یا رسول اللہ بھئی جب میں کہوں یا رسول اللہ پہلا فنگر چاہے کوئی نہ بولے جب میں کہوں یا رسول اللہ سارا مجموع دونوں آتوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کہے گا یا رسول اللہ چار دن تو اڑے کول ہے نا بے شک ہاتھ بندی رکھو آج ہاتھ کھولنے نا ٹائے میں جب میں کہوں یا رسول اللہ سارا مجموع دونوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کہے گا اور امید کرتا ہوں اس محفل میں سبھی یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہوں گے قرب اتنا تو ہو جائے خدارہ یا رسول اللہ تصور دل میں ہو ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ ہو سلا تو دیکھو ان گناہ گارانے امت کا خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ گناہ ہے گناہ ہے سجدی پرشدی سجدی پرشدی گناب ہے گناب ہے حضرت سبحان اللہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا گجرات میں شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ بہت توجہ ملتا حضرت شاہ دولہ کا زمانہ تھا آپ ایک دن بازار نکلے شاہ دولہ بازار نکلے اللہ اللہ کیا دیکھتے ہیں سبحان صاحب توجہ میرے حال حضرت شاہ دولہ کا زمانہ تھا گجرات میں آپ ایک دن بازار نکلے بس ایک دن بازار نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب فقیر دکاندار سے کہہ رہا تھا اے دکاندار مجھے فلا چیز بھی دے دے دکاندار مجھے فلا چیز بھی دے دے مجھے وہ چیز بھی دے دے اللہ اللہ مجھے فلا چیز بھی دے دے نہی تے میں لگ گئی گجراتوں پٹھیا کرن اللہ اللہ آپ بازار نکلے حضرت شاہ دولہ آپ ایک دن بازار نکلے کیا دیکھتے ہیں ایک مجذوب فقیر دکاندار سے کہہ رہا تھا اے دکاندار مجھے فلاں چیز بھی دے دے مجھے وہ چیز بھی دے دے نہیں تھے میں لگائی گجران تو پٹھیا کریں جب آپ گزر رہے تھے آپ نے اس مجدوب فقیر کی بات سن لی آپ روک گئے آپ نے دکاندار سکھا دکاندار فقیر نو کج نہ دیں دکاندار فقیر نو کج نہ دیں اہتے ویل آئے دکاندار فقیر نو کج نہ دیں اہتے ویل آئے یہ بات کہہ کر آپ چند قدم آگے گئے باگتے باگتے واپس آئے شاہ دولہ کہنے لگے دکان دار فقیر جو کجمنگدائی دے دے دکان دار recorded ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ای نو کجمنگدائی دے dry آرمیہ ای دے والان جڑے دے پچھے بھی ہوں بڑا تکڑائے نوری ریسانے نوری ریسانے نوری ریسانے نوری ہیداری 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 آسطور دولی اچورا شریف پیرا دیتری اسپنڈا اٹھائی اٹھائی دکاندار جو خجمانگدائی دے دے دکاندار نے گھا یا سرکار ابھی تو آپ کہہ رہے تھے انہوں کچھ نہ دیں ہے کہ وہ لائے اللہ نا پیچھے وہ بڑا تکڑائے پیر بڑا تکڑائے وہ مدینے سے منگوائی جاتی ہے وہ مدینے سے منگوائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے تارے رسالت تارے رسالت وہ مدینے سے منگوائی جاتی ہے وہ مدینے سے منگوائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے نہ مکتب میں نہ مسجد میں سنا ہے کتابِ عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے محمد لب جڑتے ہیں حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چومے بغیر دا نہیں ہوتا محمد لب جڑتے ہیں تو گویا یہ حضور کے نام کو چومتے ہیں حضور کا نام محمد چومے بغیر دا نہیں ہوتا اس کو کافر بھی چومتے ہیں اس کو منافق بھی چومتے ہیں اس کو ہم بھی چومتے ہیں تو پئی فرق کیا ہوا تو بھئی فرق کیا ہوا بھئی چومنے چومنے میں فرق ہے وہ مجبور ہو کر چومتے ہیں ہم مسرور ہو کر چومتے ہیں جدنا میں محمد لیدے ہاں دل کھل جاتے لب جڑ جاتے سنکے نام مدینے والدہ توفان پسانوں مڑ جاتے جو چل دے نام محمد نال اور پیڑے کنڈے لگتے نے جو سائم نام نہ لیتے نے اور ڈپ جاندے یا رڑ جاندے ناری شالہ ناری شالہ ناری شالہ ناری حیدری 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 تاج کارے چورا شریف پیرہ دفی حضم اللہ اللہ ہی اللہ ہووے ہووے اللہ ہی اللہ ہووے ہووے اللہ ہووے اللہ ہووے اللہ ہووے